سنگیت راگی پچھلے کچھ مہینوں سے دو سال پہلے اگست میں جب ہاتھ ملا لیا تھا آر جی ڈی سے اس کے بعد بہت ساری سنگیاؤں سے نوازا گیا نتیش کمار کو یہاں تک کہا گیا سارے دروازے بند ہیں یہ دروازے کھل گئے ہیں بی جے پی کے نتیش کمار کے لیے ابھی کہنا یہ بڑا مشکل ہوگا سنگیاؤں کی دروازے کھل گئے ہیں لیکن جو کچھ بھی بیہار میں ہو رہا ہے وہ تھوڑا سا چوکانے والی گھٹنا ہے اور مجھے ایسا لگتا تھا اور یہ سب پہلے سے کہہ رہے تھے یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے جب یہ انڈیا گھٹ بندن بنا تھا اسی سمیں بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ اور سارے جتنے بھی راجنیتک مشلے شک تھے وہ کہہ رہے تھے کہ نتیش کمار وہ پہلے بیکتی ہوں گے جو اس سے باہر آئیں گے جیسے ہی ان کو انڈیا گھٹ بندن کے اندر توجہ نہیں ملے گی تو وہ اس گھٹ بندن سے باہر آ جائیں گے دوسری بات لالو پرشاہ زیادوں کی بے سبری اتنی ہے ہم لوگوں نے وہاں پر بیہار میں آپ چاہیں گے تو سنیں گے بیچائن بھارت بیاغل بھارت بیگر بھارت ایسے ایسے سنگیائیں دی جاتی ہیں جی ڈی او اور آر جی ڈی کی تو بہت بات کر لی میں ان سے یہی تو سارے سوال پوچھ رہا تھا پر جو موقع پرست پلٹو رام نتیش کمار کو کہتے تھے تو بی جے پی کونسی موقع پرست راجنیتی نہیں کر رہی جس کو جو جو سنجاوں سے نوازہ اب ان کے لیے دروازے کھول رہے ہیں وشد راجنیت ایک فائدے کے لیے تو یہ احراب تو پھر بی جے پی پر بھی لگیں گے نا کہ آپ ان کے ساتھ پھر بھی تیار ہیں کہ بھئی نتیش کمار کے بنا وہ چناوی گنت اور رسائن شاستر بیٹھ ہی نہیں رہا یہ ویاکلتہ تو بی جے پی کی بھی دکھ رہی ہے نا دیکھیں ابھی تک کا تو کوئی ایسا سنکیت نہیں ہے جس سے بی جے پی آتورتہ سے نتیش کمار کو اپنے ساتھ لینے کی بات کہی ہو ہم پچھلے تین چار مہنے سے پٹنا کی راجنیتی حلقوں میں سے آپ بات کریں گے تو یہ بات بڑی کھل کر کے آ رہی تھی کہ نتیش کمار رجیٹی سے پھر اسی طریقے سے پریشان ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ یہاں تک لوگوں میں چرچہ آپ سنیں گے کہ لالو پرساز زادہ خود فائل دیکھنا شروع کر دیتے ہیں آپ پھر ان کے کھیمے میں چلے جاتے ہیں اپنے کھیمے میں دیکھئے نا درجنوں بار گریہی منتری امید شاہ نے کہا سارے دروازے بند نتیش کمار کے لیے اور ابھی پانس دن پہلے وہ کیا کہتے سنائی پڑے کہ اگر پرستاو آئے گا تو وچار کریں گے یہ تو امید شاہ کا بیان ہے نا سندیپ سندیپ میں نے کہا راجنیتی میں کوئی دوسمن ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا ہے یہ تو آپ نے آج سے آپ ہی کے پروگرام پہ پروگرام پہ جی ڈیو کے پروکتہ کہ ستیاگی جی نے کہا تھا ہم بھی اس ڈیویٹ میں تھے دوسری بات راجنیتی میں کوئی دوسمنی جیسا کوئی چریتر تو ہوتا نہیں ہے ہاں پلٹو اور رام کی سنگیا بھی تو تجسوی زیادوں نہیں دیا تھا ان کو بعد میں جب بھارتی جنتہ پارٹی سے پلٹے تو سبھا بکت ہے نہیں نہیں میں تو کہا رہا ہوں میں تو دہرا رہا ہوں کہ جس پرکار کی راجنیتی کا بیجاروپن نیتیس جی نے دیا ہے وہ آیا رام گیا رام کی راجنیتی کو بھی بہت لجت کرتا ہے لیکن لالو دیکھیں آپ رام مندر کے ادھگاٹن کو رام پرتشتہ کو آپ منڈل کی راجنیتی سے کمنڈل کی راجنیتی سے آپ کرتے ہیں یہ آپ کا مت ہو سکتا ہے چلیے ٹھیک ہے تھوڑا کم وقت ہے ایک منٹ سنگیت اب سکرین پر دیریندر کمار منہ دیریندر نتیش آگئے ڈی اے میں بی جے پی کے ساتھ آگئے تو آپ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی ہنمان بن کر بی جے پی کے ویدان سبا چناؤں میں اترے تھے نتیش کمار کو اہرانے کے لیے اب ساتھ میں ان کو جتانے کے لیے آپ ساتھ کھڑے ہوں گے اگر وہ آتے ہیں تو پائیس تاریخ کو سندیب جی آپ نے بھی سنا تھا یہی سمئے ہے صحیح سمئے تو اگر راست کے نرمان کے لیے اگر راست کے وکاس کے لیے اگر کوئی بھی آدمی پردھان منتری جی کے ہاتھوں کو مجبوط کرتے ہیں ویسے لوگوں کو تو نشطی طور پر اگر ساتھ آنا چاہیں گے پرستا ہو دیں گے تو اس پر اوکے اے مضبوط ہو جائے گا اور آپ آپ لوگوں کے لیے کیا ہوگا ljp رامویلاس پاسوان گھوٹ پارس گھوٹ ہم ان کے لیے جگہ تو بہت کم بت جائے گی آپ رہے ساتھ اور وہ آ جائیں گے تو دکھت میں بھی آئیں گے آپ پہلے بیہار بیہاری دیش دیشواسی تب کوئی گھوٹ اور تب کوئی گھوٹ اس لیے ابھی یہ سمئے نہیں ہے سندیب کی اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ all is well میں تو کہتا ہوں بیل میں ہے کوئے میں ہے سب کچھ چونکہ ایک دوسرے کے اوپر میں ان لوگوں کا ٹرسٹ اپنے سوارکوں کی سوارکوں تو all is well مطلب سب کچھ ٹھیک نہیں ہے سب کچھ کوئے میں جا رہا ہے کیا کھیل کیا ہو رہا ہے سکرپٹ جو یہ تیار ہو رہی ہے بڑی دلچسپ ہے تو بیہار میں کنفیوزن برقرار ہے نتیش ایک کمار ہے ہزاروں کی تعداد میں رائے آئی ہے درشکوں کی پنکج ہیں نرمدہ پورم میں رہتے ہیں مدی پردیش کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انڈیا گٹ بندن میں پردان منتری فیس بنانے کے لیے دباو کی راجنیتی ہے جبکہ ایک اور درشک ہیں پرکاش رانچی واسی ہیں وہ کہتے ہیں نتیش کی بازیگری تب ہی سفل ہوگی جب تک وہ نڈیا کے ساتھ رہے ہیں جیسے ہی گھڑی کا کٹا دو بہر ڈھائی پہ آئے بابیتہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیورٹ شو فری ٹائم پہ آئے ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیورٹ شو اپنے ٹائم پہ اور ڈاؤن لوڈ کیجئے ابی پی لائیو اپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ابی پی ڈیوز آپ کو رکھے آگے